رام رام کسان بھائیو میں ارمین تومر آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک ہیتی جانکاری یوٹیوب چینل کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آلو کی کسا واسطہ پر کون سے گھلنسی رین پی کے کائے سپری کر رہے ہیں جس سے ہمارے آلو کا کندوں کا آکار بڑھ سکے آلو کی جو بیل ہے بڑھوار نہیں کر رہی ہے وہ بیل بڑھوار کر سکے اور آلو محساننگ اچھی آئے آلو گروہ تک پور ملے یہ جاننے سے پہلے جو کسان بھ کر رکھی ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب عوض سے کہلنا ہے کیونکہ آنے والے سمجھ میں آلو کی کراپ سے سمبندت ادھر ویڈیو بھی اس چینل کے مادے ہم سے لاتے رہیں گے تو ہمارے چینل کو سسکرائب عوض سے کرنا ہے آل نوٹفیکیشن پر کلک کرنا ہے جس سے آنے والی ویڈیو کا ہونے ترانت نوٹفیکیشن مل سکے تو کسان بھائیو بات کریں کلنسی لین پی کے انیس انیس کے بارے میں جب آلو کی آوستہ کسان بھائیو تیس سے پہتے جن کی آوستہ ہو اس سمعے آپ گھلنسی لین پی کے انیس انیس کا اسپری اپنے آلو کی فصل پر کر سکتے ہیں کیونکہ گھلنسی لین پی کے میں ایک سامان ماترہ میں نائٹروجن فاسپورس اور پوٹاس ہوتا ہے جو ہمارے آلو کے پودے کے بڑھوار میں آلو کی بیل کی تیجی سے گروہت میں اور بنسبتک آلو کے بکاس میں بہت زیادہ گھومی کا نمانے کا کام کرتا ہے کسان بھائیو اس کا اسپری کرنے سے ہمارے جو آلو کی بیل ہے وہ بہت ہی تیجی سے بڑھت ہے اگر اس کی ماترہ کی جہاں ہم بات کریں تو اسے آلو کی کراؤ پر کسان میترو ایک سے ڈیڑھ کلو پرتی اکڑ کے حساب سے ڈیڑھ سو سے دو سو لٹر پانی میں ملا کر اسپری کے روپ میں پریوک کر سکتے ہیں کسان میترو آپ بات کر لیتے ہیں گھلنسی لین پی کے جیرو وان چونتیس کے بارے میں گھلنسی لین پی کے جیرو وان چونتیس کا آپ اپنے آلو کی عوستہ پر جب اسپری کریں جب آپ کی آلو کی عوستہ پہتالیس سے پچاس دن کی عوستہ ہو تو اس سمیں آپ گھلنسی لین پی کے جیرو وان چونتیس کا اسپری کے روپ میں پریوک کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جیرو پرشنٹ نائٹروجن ہوتی ہے اور اس میں جیرو پرشنٹ نائٹروجن کسان میترو ہونے کے قرارے یہ آلو کی بیل کو بڑھانے کا کام نہیں کرتا ہے کیونکہ اس سمیں جو پہتالیس سے پچاس دن کی عوستہ پر ہمارے آلو کی پودے کے لیے نائٹروجن کی عوستہ کم ہوتی ہے فاسفورس کی عوستہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں باون پرشنٹ فاسفورس ہون بڑھانے کے قرارے یہ ہے آلو کی کروپ میں کندوں کا آکار بڑھانے کا کام کرتا ہے اور یہ ہے آلو میں کندوں کی سنکیہ بڑھانے کا ساتھ ساتھ یہ ہے میں سائننگ لانے کا بھی جیرو وان چوتیس گھلنسیل کام کرتا ہے کسان میترو اگر اس کی ماترہ کی جام بات کریں تو اسے آلو کی کروپ میں ایک سے ڈیڑھ کلو پرتی اکڑ کے حساب سے ڈیڑھ سو سے دو سو لٹر پانیوں ملا کر اسپریو کی روپ میں پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیو اب بات کر لی گھلنسیل این پی کے جیرو جیرو پچاس کے بارے میں تو جب ہمارے آلو کی آبستہ لوگ 65 سے 70 دن کی آبستہ ہو اس سمیں آپ اسے اسپریے کی روپ میں پریوک کر سکتے ہیں اور یہ ہے ہمارے آلو میں کندوں کی میں سائننگ لانے کا کام کرتا ہے آلو کو چمکیلہ بنانے کا کام کرتا ہے جب ہمارا آلو سائننگ دار ہوتا ہے چمکیلہ ہوتا ہے تو اس کا ریٹ بھی ہمیں مارکٹ اچھا ملتا ہے تو کسان میترو اس کا اسپریے آپ اپنے آلو کی جو آبستہ 65 سے 70 دن کی آب ہے کامیاب ہو سکتے ہیں تو کسان بھائیو یہ جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب آبستہ کریں تو پھر ملتا ہوں ایک نئی جانکاری کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے بات